بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ میں ہیں آپ کو دے دوں گا آج کی ایک اپ ڈیٹ اب نے یہ ہے کہ سعودی ریبیا میں یعنی کہ رمضان کے آخری عشرے میں یا عید پر یعنی کہ چند روزے آخری اور عید والے دو چار یا پانچ دنوں میں سعودی ریبیا میں کرفیو لگایا جا سکتا ہے یا نہیں لگا جا سکتا ہے بزارت سہت کی طرف سے اس کے اوپر کیا ٹویٹ جاری کر دی گئی ہے وہ آپ بھائیوں کے ساتھ اسی ویڈیو میں شیئر کر دیتا ہوں وگر ہم ایک سال پیچھے کی بات کر رہی یعنی کہ اگر ایک سال پہلے پچھلے رمضان میں آپ کو پتہ ہی عید والے کرفیو تو چل رہا تھا لیکن عید والے پانچ دن مکمل طور پر لاپ ڈاؤن لگا دیا گیا تھا یعنی کہ مکمل طور پر بھائی چوبیس گھنٹے کا کرفیو لگا دیا گیا تھا ہاں آپ اپنی ضرورت کی چیزوں کے لیے کھانے پینے کی چیزوں کے لیے یہ میڈیکل سٹور بغیرہ یہ پٹرول سٹیشن کے لیے گھر سے نکل سکتے تھے وہ بھی گاڑی میں تعداد رکھی گی سے ایک سے دو افراد کی بس ابھی اس سال اس کے اوپر بہت سی نیوز ویرل کی جا رکھی ہیں کہ عید والے دن یعنی کہ عید کے چند دن یا رمضان کے آخری اشرے میں کرفیو ہوگا یا نہیں ہوگا کچھ دن پہلے ہی بھائی ایک نیوز شیئر کی گئی تھی بزارتہ صحت کی طرف سے ہی کہ ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں ہم پبلک ٹرانسپورٹ یا کچھ گلی محلے یا کچھ شہر بند کریں اس ویرس کے چلتے ہوئے اگر اس کے کیسز کنٹرول نہیں ہوتے ہیں تو ہمیں اس طرف بھی جانا پڑ سکتا ہے یعنی کہ کرفیو کی طرف لکڈاؤن کی طرف تو ابھی بزارتہ صحت کے درجمان ڈاکٹر محمد ڈاکٹر محمد عبدالعالی کے طرف سے اخباری چینل کو یہ ایڈوی دے رکھتے ہیں ان سے یہی سوال پوچھا گیا ہے کہ کیا عید والے دنوں میں کرفیو لگا جائے سکتا ہے یا نہیں لگا جائے سکتا ہے تو ان کی طرف سے یہی بیان تھا کہ ابھی اس کے متعلق کوئی بھی کسی قسم کا فیصلہ نہیں کیا گیا ہے جیسے ہی ہم یعنی کہ عید والے دن یا اس سے کچھ دن پہلے کچھ روزوں میں یا عید والے دو چار یا پانچ دن اس کے اوپر کوئی بھی فیصلہ نہیں کیا گیا ہے آنے والے دنوں میں اس کے متعلق جیسے ہی کوئی فیصلہ کیا جائے گا ابھی تک تو یہی کہا جا رکھا ہے کہ لاکڈاؤن یا کرفیو گیرہ نہیں لگا جائے گا لیکن اگر اس کے اوپر کوئی فیصلہ کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے عوام کو بائی اطلاع دی جائے گی ایک سے دو دن پہلے عوام کو بتایا جائے گا کہ اس ڈیٹ کو سعودی ریبیا میں اتنے دنوں تک کرفیو رہے گا آپ بھائیوں کے ساتھ کوئی بھی بندہ اگر ایسی کو نیوز شیئر کر رہا ہے عید والے دنوں کے متعلق یا رمضان والے دنوں کے متعلق کرفیو کے متعلق تو وہ سرہ سر جھوٹ گور رہا ہے اس کے متعلق ابھی تک کوئی بھی فیصلہ نہیں کیا گیا ہے